بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک سے پہلے کچھ کالیں آئی ہوئی تھی اور درمیان میں ایک کال آئی اس چونکہ بریک کا ٹائم آ گیا تھا ان کا اپنا وقت ہوتا ہے تو اس لیے درمیان میں وہ کال رہ گئی تھی تو اگر آپ دوبارہ کال کرنا چاہتے ہیں تو موسی ویلکم آپ کال دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن اتنی دیر میں ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو سوال آئے تھے ان سوالوں کے کچھ تھوڑے جواب دے دیتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ ہم یہ دعا گنجو الارش اسی در درود تنجینہ اسی در درود تاج بہت سارے مختلف درود پاک ہوتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ثابت ہیں حدیث مبارکہ سے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ثابت نہیں ہیں لیکن ویسے بھی چونکہ ان کے اندر اچھے الفاظ ہیں تو علماء آپ کو ریکیمنٹ کرتے ہیں البتہ یہ جو آپ نے درود تاج کے بارے میں بتلایا ہے تو اس کے اندر اگرچہ ترجمہ کی طرف دیکھو تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اپنے ذوق سے کر لیا ہے لیکن صحیح مطلب کہ اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو وبا آتی ہے آپ اس کو دور کرنے والے ہیں اس درود پاک کے اندر اس طرح آتا ہے اور جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو آپ دور کرتے ہیں جو بیماریاں آتی ہیں آپ ان ہی کو دور کرنے والے ہیں بلکہ اگر کسی علاقے کے اندر کہت صالی آتی ہے آپ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں آپ ہی بیماریوں سے شفاہ دینے والے ہیں تو اس درود کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیماریوں سے شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے قہت سالیوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے مسیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اس لیے اس قسم کے جو درود ہوتے ہیں جس کے اندر ایک دو سطریں ایسی ہوتی ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان درود کے بجائے جو سب سے بہترین درود ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین خود اپنی نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں درود ابراہیم اللہ رب العزت نے اس کو منتخب کیا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے کسی چیز کو حکم نہیں کرتے تھے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ایک کام کا حکم تھا تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درود شریف پڑھنا تحیات کے اندر اور صحابہ اکرام کا پڑھنا یہ گویا اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق تو گویا اللہ رب العزت کو یہ درود شریف پسند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز والا درود شریف سب سے زیادہ پسند دوسری طور درود آئے ہیں ان کی فضیلیں بہت ساری جگوں کے اندر اور بہت زیادہ اس کے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کی اوپر مختلف درود کے مختلف مختلف فضائل بتلائے ہیں بلکہ علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کہ فضائل درود کے درود پاک کے مختلف فضیلتیں اور بعض علماء نے تو چالیس چالیس درود پاک کی فضیلتیں مختلف چالیس حدیثوں کو اکٹھا کر کے ایک پورے کتابشاہ بنایا ہوا ہے لیکن عرض کرنے کا مقصد وہ تمام جو درود شریف جن کے مطلب اچھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر اچھے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین درود شریف وہ یہ درود ابراہیمی ہے اور وہ درود شریف جیسے آپ نے یہ بتلایا ہے کہ درود تاج وغیرہ جن کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو عقیدے کے خلاف ہیں تو ان درود شریف سے تو احتراز کرنا چاہیے کہ باقی جو درود شریف ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایک دو سطریں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر عقیدے پر ضد پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود پڑتے ہیں اس درود شریف کے میں ترجمہ کر رہا ہوں درود تاج کا کہ آپ تو مسئیبتوں کو دور کرنے والے ہیں آپ تو تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں آپ ہی ہیں جو بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں آپ ہی تو ہیں جو قہد سالیوں کو دور کرنے والے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ تمام چیزوں پر قادر ہے قہد سالیوں کو وہ دور کرتا ہے بیماریوں کو وہ دور کرتا ہے تکلیفوں کو وہ دور کرتا ہے بیماری نصف شفاہ وہ دیتا ہے تو اس لیے درود شریف پڑھنا ہو تو سب سے بہترین درود وہ نماز والا درود ہے درود ابراہیم اور وہ پڑھا کریں اور جتنا ہو سکے پڑھیں جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوپر بہت احسانات ہیں انسان ان کو گن نہیں سکتا کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے درود پاک پڑھیں اور مختصر ایک وزیل درود کی عرض کر کے پھر آگے بات چلاتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے من صل علیہ واحدتن صل اللہ علیہ بہا عشر فرمایا جو میرے اوپر ایک درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی اوپر دس درود بیجتے ہیں اللہ اکبر میرے اوپر جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی اوپر دس دفع دس دفع صل اللہ علیہ بہا عشر اللہ رب العزت اس کی بدلے میں بہا اس کی بدلے میں اس کی دس درود بھیجتے ہیں اور بہت سارے بھی انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان قریب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور خاصتاً پھر اس مہینے کے اندر کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ربی الاول کا مہینہ ہے تو اس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ درود شریف کی اور زیادہ قصرت کر سکتے ہیں اس کے بعد والا سوال یہ ہوا کہ سجدہ سحوہ کے بارے میں اب نے پوچھا کہ سجدہ سحوہ کا انداز اس کا طریقہ کیا ہے تو سجدہ سحوہ انسان سے اگر کوئی واجب چھوٹ جاوے یا اگر کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جاوے تو اس وقت ہم سجدہ سحوہ نماز کے آخیر میں کرتے ہیں چاہے وہ دو رکات والی ہو تین رکات والی ہو یا چار رکات والی ہو دو رکات والی فجر تین رکات والی مغرب چار رکات والی زہور اثر عشاء ان میں سے یا چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ وطر ہو چاہے وہ نفل ہو کسی نماز کے اندر بھی کوئی واجب چھوٹ جاوے یا یہ کہ کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جائے تو اس وقت سجدہ سحوہ اور سجدہ سحوہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخیری جو اتحیات ہے اس کی اوپر بیٹھ کر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ ادھر تک پہن جائیں پھر ایک دفعہ اسلام علیکم و رحمت اللہ رائٹ ہن سائٹ دہنی طرف سلام پھیر کر درمیان میں آ کر اللہ اکبر کہتی ہوئے سجدے کے اندر چلے جائیں اور پھر جیسے دو سجدے انسان کرتا ہے سجدے کی تسبیح پڑھتے ہوئے پہلے میں واپس اٹھیں جلسے میں بیٹھ کر دوبارہ سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر واپس آپ اپنے آخر قائدے کے ورے بیٹھ جائیں اور شروع سے لے کر آخر تک جس طرح انسان پڑھتا ہے اور اپنی نماز ختم کر دیتا ہے اس طرح آپ ختم کر لیں تو یہ جو آپ دو سجدے کریں گے ان کو سجدے سہو یعنی بھولنے والا سجدہ کہتی ہیں یہ اگر آپ نے کر لیا تو بھول سے آپ کے جو غلطی ہو گئی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے مطلب آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو یہ ہے طریقہ سجدے سہو کا ایسے کرتی ہیں ایک اتقال لے لیتی ہیں پھر واپس آتی ہیں ان باقی سوالوں کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولی صاحب اختلاف تو بار سے برکت ہوتا ہے میرا آپ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کا میرے سے بھی ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ پہلے سوالت یہ ہے کہ جس دردات کا آپ ذکر کھانے ہیں میں نے تو کبھی پڑھا بھی نہیں لیکن آپ کے خیال میں کسی نے بیچ میں کوئی غلط لفتی ہے آپ کے یہ سوال تھا آہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے ضرور شہیر میں کسی نے کوئی غلط چیز دار لی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میرا سوال چاہتا ہے کہ میرا بھائی مساجد کونسل کا چیرمین ہے پاکستان میں میں ایک سال جاتا ہوں تین چار مہنے رہتا ہوں تقریباً ہر مسجد میں میرا واشتہ پڑھتا ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں تو یہ دور دور کرتے ہیں آرک عالم دین یہی کہتا ہے اسلام بڑا امن کا مذہب ہے لیکن آپس میں سب لڑ رہے ہیں ٹھیک 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 فساد مچایا ہوئے قادر عظم کے ساتھ ایک ہو کہ پاکستان میں آئے تو پاکستان میں آکے آپس میں سب نے لڑنا شروع کر دیا اور فساد برپا کر دیا اور اگر یہ ایک ہو جائیں تو ان کی عزت ہوگی علماء کی عزت ہوگی اسلام کو فیدہ ہوگا اسلام کو بھی حراب کر رہے ہیں تو یہ میرا آپ سے سوال ہے اس کا مجھے تو آپ دیں اور یہ بھی بتائیں کہ درود شریف میں کسی نے وہ غلط باتیں لال دی ہیں اللہ حافظ ٹھیک انشاءاللہ بہتر انشاءاللہ اگلی کال کے طرف جاتے ہیں جی چلو ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کو جواب دیتے ہیں پھر باقی اگلی کال کے طرف تو اچھا سوال آپ نے کیا اور واقعی اس کے بعد والا سوال یہ ہوا تھا کہ فرقوں کے بارے میں کہ بہت سارے مختلف فرقے ہیں اور واقعی حدیث پاک میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ ما قبل کی امت کے اندر بہتر فرقے بہتر سیمٹی ٹو فرقے تھے اور میری امت اس سے ایک قدم آگے جائے گی اور فرمایا کہ اس کے اندر ترہتر ہوں گے سیمٹی ٹری فرقے ہوں گے پھر صحابہ اکرام نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہماری نجات کا طریقہ کیا ہے فرمایا ما انا علیہ وآصحابی وہ طریقہ جس کی اوپر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ اکرام چل رہی ہیں فرمایا وہ نجات کا طریقہ ہے وہ نجات کا طریقہ ہے ما انا علیہ وآصحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے ایک نمونے زندگی رکھ دیا ہے قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے قرآن اور سنت پر صحیح الفاظ یہ ہے قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے انسان نجات پا سکتا ہے اور قرآن کو اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب انسان سنت کو یعنی احادیث کو اور صحابہ اکرام کی سمجھ کے دلو سمجھے جب تک کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ نے مجمعین کو اپنا ایک قسم کا میار نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک ہم قرآن کریم کو اور سنت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں نہیں سکتے تو اس لئے فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت کے اندر رہا ہے ہمیں کامیابی چاہیے تو اللہ کے فرمان نبی کی سنت اور صحابہ کی سمجھ کی مطابق ہم اپنی زندگی چلائیں گے ایسے کرتے ہیں ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کافی کولیں ہیں تو چلو کولوں کی طرف جاتے ہیں اگلی کولوں کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں بڑے شوق سے دیکھتی آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں سب سے پہلی بات تو میں مسلمان ہوں لیکن میں سکولر نہیں ہوں لیکن میرا اس دین پہ میں سننی فرق ستار رکھتی ہوں میں مسلمان گھرانے پر پیدا ہوئی تو میری بلیش کے ساتھ مسلمان تھی لیکن اب میں ایک پروف کے ساتھ مسلمان ہوں مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مذہب کے اوپر ثبوت پیش کیا ہے کہ یہ سچا مذہب ہے میرا فیتھ جو ہے وہ انشیکبل ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی اور مجھے بالکل اللہ تعالیٰ پہ اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت یقین ہے بڑا کچھ دیا ہے درو شریف نے ابھی کسی نے بات کی درود تاج کے بارے میں درود لکھی اور ایک اور درود ہے وہ شاید مچھلی کا درود جسے کہتے ہیں میں بہت باقاعدی سے پڑتی ہوں لیکن ایک چیز سے پہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں پڑتی ہوں کوئی چیز تو مجھے پتا ہے کہ سب سے اونچی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا درجہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد ہے تو اگر میں اس بلیف سے وہ پڑھوں کہ ہم جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کہا اور بہت ان کو عزت بخشی اور ہمیں بھی تعقید کی ہے کہ ان کی عزت کی جائے تو ہم اگر کسی وسیلے سے ان کے نام سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ کے محبوب کے نام سے اس کو اسوسییٹ کر کے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہوتا ہے تو اگر ہم مانگ رہے ہیں یہ دعا کہ یہ مشکلات دور ہو جائیں تو ہم ایک وسیلے سے مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپیز کر رہے ہیں اس ہستی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا دردہ دیا ہے تو جب میں پڑھتی ہوں تو میں اس عقیدے کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ پہلے اللہ ہے اور اس کے بعد میرا رسول ہے اور یہی میرے لیے نجات کے ذریعے ہیں انہوں نے جو اپنا جوب کیا اپنا ہمیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے وہ بہترین تھا اس سے بہترین کوئی اور میرے لیے ڈائریکشن نہیں ہے فالو کرنے کے لیے اور دوسری یہ ہے کہ میرا فیت وہ انشیکبل ہے قیامت کے دن پہ ہو اور میں سمجھتی ہوں قیامت کے دن آنا چاہیے اور ضرور آنا چاہیے تو یہ تو فیت کی بات ہے آپ کتنا اپنا فیت اللہ پہ اور اس کے رسول پہ رکھتے ہیں اور صحیح آرڈر میں رکھیں غلط آرڈر میں نہیں رکھیں اب مجھے ایک چیز آپ سے حیل چاہیے کہ مجھے میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت کماتا ہے سب کچھ ہے لیکن شادی کرنے پہ راضی نہیں ہوتا تو آپ مجھے پلیز کوئی دعا بتا دیں کہ میں اس بچے کو راضی کر سکوں کہ وہ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے وہ کر لیں اور دوسرا ایک وہ شادی کیوں نہیں کرتا مطلب وہ اپنے بزنس میں لگایا ہے اس کو بہت بڑی اپنی کمپنی بنانی ہے اور ماشاءاللہ 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 اس نے چار سال میں بڑی اپنا بیسٹ آورڈز حاصل کی ہیں اس ملک میں بیسٹ بینکر کا میں ارز کرنا چاہتا ہوں میں ارز کیوں آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو مطلب وہ کہتا ہے کہ اس کی انرجی جو ہے وہ اپنی بزنس کی طرف ڈیوورٹ کرنا چاہتا ہے لیکن ایک انسان کی پرسنل لائف بھی تو ہوتی ہے نا صحیح تو وہ بس مجھے آپ بتا دیں کہ وہ راضی ہو جائے اور دوسری یہ چیز ہے میں بہت گر جاتی ہوں تو مجھے کوئی آپ اچھا سے کوئی چیز بتا دیں کہ میں دروش میں گھر سے نکلتی ہوں آیت الکرسی پڑتی ہوں جو ہے دوسرا کلمہ بھی پڑھ کے نکلتی ہوں سیدھا پاو نکال کے لکھتی ہوں لیکن گر جاتی ہوں تو پھر سوچتی ہوں کہ ہاں یہ ہوا کیوں پھر ایک طرف کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہوا کیوں اور دوسری طرف کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر گرے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا زیادہ مسئیبت سے تو دو ٹھیک انشاءاللہ بہتر اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی سادہ ٹائم میں محترم آنے لے لیا ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے ہفتے آپ نے چھوٹی کر لی مولانا صاحب انسان بیمار بھی باز آکت ہو جاتا ہے میں آپ سے صرف ایک دعا جو آپ ہمیشہ بتاتے ہیں یہ جو بڑی بوڑیاں ہوتی ہیں اس طرح ڈان پی سکتی ہیں کوئی بات نہیں کہ آپ بھی چھوٹی کر لی میں پیار سے آپ سے سوال کیا تھا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں میں بھی آپ سے پیار سے پوچھ رہا ہوں میں نے صرف یہ پوچھنا تھا ایک دعا پر آپ ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں اللہمینی حاسدینی حاسدینی ایسیرہ اس کو میں کریکٹ کرنا چاہتی تھی یہ ٹھیک ہے ٹھیک آنٹی آپ سنتے رہے اور انشاءاللہ میں اس سوال کا ضرور جواب دوں اور دوسرے یہ کہ اس مہینے میں جو ہے روزے وہ قوم سے رکھنے چاہیے اور کوئی ان کی کوئی تاریخیں ہیں یا کوئی بھی روزے رکھ سکتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ آپ سنتے رہیے دیکھتے رہیے انشاءاللہ اور یہ اسلام علیکم مافی مافی جاتیوں کوئی خضر بات نہیں نہیں یہ اچھا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں پچھلے ہفتے ایک دن دو دن نہیں آیا تھا اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں بڑے شوق سے میرے پروگرام کا اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام کیسے ہیں ملالہ صاحب ٹھیک ہے آپ الحمدللہ اللہ کا اللہ کا آپ کو پروگرام تو میں آن آف دیکھتا رہتا ہوں لیکن آج وہ دل کیا میں نے کہا آپ سے بات بھی کر لیں ضرور ارشاد ماشاءاللہ سب پروگرام ہوتا ہے انفارمیٹر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آمین آمین پہلی صورت میں یہ ہے کہ رکو میں چلے گئے اور تین دفعہ کے بھی دیا سبحان ربی العظیم پھر یاد آئے پھر کھڑے ہو گئے اچھا پہلی صورت دوبارہ کر لے کے آواز رکٹ کر کر آ رہی ہی جی سوری پہلی صورت یہ ہے کہ صورت کے بعد دعائے کنود پڑھنی چاہیے تھی صحیح ویتر کے اندر صحیح تو غلطی سے رکو میں چلے گئے ٹھیک تو وہ اکتم یاد آیا تو وہ سبحان ربی العظیم کہنے سے پہلے جب یاد آئے تو کھڑے ہو گئے پھر دعائے کنود پڑھنی ہیں پھر دوسری صورت یہ ہے کہ رکو میں چلے گئے اور تین دفعہ سبحان ربی العظیم بھی کہہ دیا پھر یاد آئے کہ وہ خوب میں نے تو دعائے کنود پڑھنی تھی پھر کھڑے ہو گئے اچھا پھر تیس سوزہ یہ ہے کہ دعائے کنود پڑھنے سے پہلے کی بات کروں یعنی کہ وہ رکو میں چلے گئے ویتر میں اور پھر وہ تین دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد غلطی سے سجدے کی تھی پھر یاد آیا پھر کھڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے دعائے کنود پڑھنی چاہیے اور پھر سجدے حساب کرنا چاہیے یا کس طرح اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے ویتر نماز کو تین ویتر جو ہے ٹھیک انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے سنتے رہیے آپ دیکھتے رہیے سنتے رہیے اور ضرور انشاءاللہ اس سوال کے جواب دیتے ہیں چلو ایک اور کال لے رہیتے ہیں اگلے کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم السلام آپ آن دیئر ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں خود اتنی اچھا میں خود اتنی دیندار وہ ٹی وی کی آواز نہ سنیں وہ ٹی وی کی آواز نہ سنیں اس کو ذرا ہلکہ کر دیں کیونکہ آپ کو پھر فیڈ بیک آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا دل ہے کہ میں بہت ایک اسلامی بن جاؤ مجھے بہت ڈیر لگتا ہے آخرت سے الحمدللہ میں مطلب اتنا ہے کہ مطلب اپنا نماز اور یہ لیکن مجھے بڑا ڈیر لگتا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی پنے بیٹھ جاؤں بس میرے موں پہ تالے پڑ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میں درود شریف پڑھوں میں اللہ کا ذکر کروں کیونکہ مجھے آخرت سے در لگتا ہے کہ یا اللہ ہم کیا لے کر جائیں گے الحمدللہ اخلاقیا یہ اچھا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ہم کیا کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے صحیح صحیح ٹھیک انشاءاللہ اب دیکھتے رہیے سنتے رہیے اگر وقت ملے تو آج اس کی اوپر بات کریں گے اور اگر وقت نہیں ملے تو پھر انشاءاللہ کل آپ یہ سوال دوبارہ لے آنا اور اس کی اوپر ضرور بات چیت کریں گے فیلالی سے کرتے ہیں بھئی all call نہیں لے سکتے ساتھی کہہ رہے ہیں callیں آئی ہو ہیں لیکن وقت مختصر ہے ان کا مختصر مختصر جواب ایک ایک سوال یہ ہوا تھا کہ آیا درود پاک کے اندر غلط الفاظ ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں تو وہ درود شریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے اس کے اندر کسی قسم کے غلطی کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتی یہ اپنی ذہن کے اندر آپ صاف کر لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کے اندر جو آتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہے کسی قسم کے بلکہ وہ بہترین سے بہترین چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر لفظ جو ہیں وہ بائی سے رحمت ہیں بائی سے ثواب ہیں بائی سے عزت ہیں اور ان جیسے قرآن کریم کے بعد کائنات کے اندر کوئی الفاظ نہیں ہے یہ تو بہلے صاف ہو گئی اس کے بعد والی بات کہ کچھ علماء نے اپنی طرف سے بعض علماء نے اپنی طرف سے درود شریف لکھنی کی کوشش کی چلو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے اوپر اس طرح درود بھیجتے ہیں اور چونکہ ان کا اپنا ایک خاص عقیدہ تھا اس عقیدے کے مطابق یہ ان کی ذہن کے اندر جو آیا تھا یا بعض وقت انسان جذبہ محبت کے اندر ایسے الفاظ لکھ دیتا ہے یا ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ اس وقت تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا لیکن بعد میں اگر اس کو تو صحیح تھنڈے دل سے پڑا جائے تو اس انداز کے اندر تو یہ درود تاج جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروی نہیں ہے بلکہ یہ کسی وقت کے عالم نے یا دیندار شخص نے اپنے طور پر اس کو لکھا ہے اور اس کے اندر اس قسم کے الفاظ آ گئے ہیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی کہ آیا درود پاک کے اندر بھی اس طرح غلط الفاظ ہو سکتے ہیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے جو مروی ہے اس کے اندر نہیں ہے ہاں جو کسی عالم نے اپنے طور پر کہ چلو میں بھی ایک درود لکھ دیتا ہوں کہ اس درود کو ہم پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود بھیجیں گے تو انہوں نے اپنے دلی جو احساسات ہیں ان کا اظہار اس میں کیا ہے اور اس میں بعض وقت غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک عالم یا ایک دیندار شخص یا ایک عام آدمی بھی اس کو غلطی کر سکتا ہے ایک تو یہ بات ہوئی دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ اسلام تو ہمیں امن کا حکم دیتا ہے تو یہ فر یہ فساد اور مسیبت یہ ہر جگہ کس طرح ہو سکتا ہے فلان جگہ کے اندر اور فلا حکومت بھی ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے فلان جگہ کے اندر تو بھئی دو چیزیں ہیں یہاں ایک تو ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے مسلمان اسلام کے اندر کسی قسم کی دین کے اندر شریعت کے اندر کسی قسم کی کم ہی نہیں ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے امن ہی امن ہے خیر ہی خیر ہے بلائی بلائی ہے خوشی ہی خوشی ہے ہاں مسلمان جب اس کی اوپر چونکہ پوری طور پر عمل نہیں کرتا تو اس مسلمان کے نہ عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کے عامال کے اندر کمزوری آتی ہے لہٰذا پوری سسٹم کے اندر اور اس کی مثال میں عام طور پر یہ دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بہترین گاڑی ہے آپ کی مرسیڈیز ہو گئی بی ایم ڈبلی وگر رولز روئیس ہو گئی بہترین گاڑی ہے اگر وہ ڈرائیور اچھا نہیں ہوا اور اس نے صحیح ڈرائیونگ نہیں کی جا کر دیوار کے اندر اس نے مار دی یا اس نے اس کو ایکسیڈن کر دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گاڑی غلط تھی کہیں گے وہ ڈرائیور صحیح نہیں تھا کیونکہ اسی گاڑی کو اگر صحیح اچھا ڈرائیور ہو تو وہ بہترین طریقے سے چلائے گا اور ہر آدمی کہے گا کہ واہ واہ کتنی اچھی گاڑی ہے کتنی لگجوریس ہے کتنی امن والی ہے کتنی خوبصورت ہے کتنی آرام دے ہے تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر کمزوریاں ہیں اسلام کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں باقی بہت سارے سوال آئے تھے ایک آنٹی کا سوال صرف آخر میں انہوں نے ایسا لگتا ہے انتظار کرے تو وہ کہتے ہیں آپ نے چھٹی کی ہے بڑی سختی کے ساتھ گا ہے اس دن میں بیمار تھا اس لیے تو وہ دعا یہ ہے اللہم حاسبن حسابا یسیرا تیسری منتبہ عرض کر دیتا ہوں یہ پچھلے ایک درست کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تو ہمارا آسان حساب فرمانا اس لیے کے ساتھ آج کی سیشن کو ختم کرتے ہیں بہت سارے سوال آئے ہوئے ہیں کوشش کریں گے کہ اگلے سیشن کے اندر ان کچھ سوالوں کے جواب دے دیں فیلحال دعا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد ومالہی وصحابی اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم ربنا غفر لنا ولی اخواننا اللہتین سبقونا بالایمان وَلَا تَشْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلْنًا لِلَّذِينَا مَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَرُفُ الرَّحِيمُ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحانہ ربک رب العزت ما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتك يا رحم الرحیم